بھارت کی ایک سٹیٹ راجستان کو راجاؤں کی بھومی کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر پرچین کال میں بہت سارے راجاؤں نے بہت سے ایسے اتحاسک قلعے محل اور عمارتوں کا نرمان کروایا تھا جو آج تک شان سے کھڑے ہیں ان کی چرچہ پوری دنیا میں کی جاتی ہے راجستان میں بنی سبھی اتحاسک عمارتوں محل اور قلعوں کی اپنی ہی ایک الگ پہچان ہے راجستان کی راجزانی جائپور میں ستھت ہوا محل ایسا ہی ایک اتحاسک راجسی محل ہے جو اپنی سندرتہ اور عدبوت سنرچنہ کے قارن دنیا بھر میں مشہور ہے ہوا محل کا عرض ہے ہواوں کی ایک جگہ یعنی کہ یہ ایک ایسے انوکھی جگہ ہے جو تیج گرمی میں بھی ہمیشہ تھنڈی رہتی ہے اس محل کو راجپوت پرتاپ سنگھ نے 1799 میں بنوایا تھا یہ محل لال اور گلابی پتھروں سے بنا ہوا ہے اس کی عمارت پانچ منجلہ ہے یہ محل جائپور کے پسید جوہری بجار کے پاس ہے محل کا ڈیزائن لال چند استاد نے ہندو دیوتا شری کرشن کے مکر کے روپ میں بنایا تھا یہ محل باہر سے دیکھنے پر مدومکھیوں کے شہد کے شتے کی طرح لگتا ہے اس محل میں 953 شوٹی کھڑکیاں ہیں ان کھڑکیوں میں انوکھا جالی کا کام کیا گیا ہے ان جالیوں کو اس لیے لگوایا گیا تھا تاکہ راج گھرانے کی محلائیں گلی کی روج مرہ کی جندگی کو دیکھ سکیں ان کھڑکیوں کو جھروکہ بھی کہا جاتا ہے ان جالیوں سے محل کے اندر تھنڈی ہوا کا سنچار ہوتا تھا جس سے گرمیوں کے اچھ تاپان میں بھی محل اندر سے تھنڈا رہتا تھا راج گھرانے کی محلائیں باہر کی جندگی نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ انہیں پردہ پرتھا کا پالن کرنا ہوتا تھا یعنی چہرے کو ڈھک کر رکھنا پڑتا تھا جیپور شہر کے شاہی لوگ اکثر گرمیوں میں ارام کرنے کے لیے اس محل میں آتے تھے اس محل کی جالی نمہ کھڑکیوں سے تھنڈی ہوایاں آتی ہیں اس لیے اس کو پیلس آف ونس بھی کہا جاتا ہے ایٹی سیون ڈگری کے انگل پر بنا یہ پانچ منجلیں محل آج بھی جیوں کا جنگ کھڑا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس محل میں اندر جانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے اندر جانے کے لیے پیچھے کی طرف سے گھوم کر جانا پڑتا ہے اور محل کے اوپر جانے کے لیے کوئی سیڈی بھی نہیں ہے محل کی اوپری منجل میں جانے کے لیے بھی کیبل ڈھال والا راستہ ہی ہے اس کی پانچ منجلیں پیرامیٹ کے اکار میں بنی ہوئی ہیں یہ محل سامنے سے تو کسی شاندر محل کی طرح ہے لیکن اس محل کے اندر ایک بھی کمرن نہیں ہے اس محل میں صرف گلیارے ہی بنے ہوئے ہیں اور اس کی دیواروں کے کونے بھی مڑے ہوئے ہیں یہ محل سب سے زیادہ اپنی سنسکریٹی اور اس کی ڈیزائن کے قارن مشہور ہے اس محل میں آپ کو گمت دارشت کمل اور بگیچوں کی کلہ کاری دیکھنے کو ملے گی اس محل میں بھارتیوں اور انترائیٹی فلموں کی شوٹنگ بھی ہوتی رہتی ہے اس کی انوکی بنابت سب کو اپنی اور اکرشت کرتی ہے دو ہیار پانچ میں پچاس سال کے لمبے سمیں کے بعد بڑے سٹر پر اس محل کی مرمت کروائی گئی تھی جس میں قریب پنتالیس ہیار چھل سو اسی لاکھ روپائے کا خرچ آیا تھا آج یہ محل پوری دنیا میں مشہور ہے اور دور دور سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اگر کبھی موقع ملے تو آپ بھی ایک بار اس محل کو ضرور دیکھنا تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو بس یہیں ختم ہوتی ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دینا موسیقی